بسم اللہ الرحمن الرحیم چٹپٹیں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں آپ ہی بنایئے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گی ویڈیو بنانے سے پہلے میری آپ سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ریکھیں کہ میری چینل کو لائل کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں اب اس ریسپے کو بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں سب سے پہلے میں نے چھ گلاس جاور لیے اس کو میں اچھتا ہواچ کر کے بھی ہو دیا ہے دو کلو میں نے آلو لیے اسے میں نے کلائی میں کاٹ لیا ہے اور یہ تین عزت فیاس لیا تھے بڑے اس کو میں نے کٹھ لیے اور یہ ادراک گل س�ن پرش کر لیا ہے یہ 3 بڑے نماثر لیا تھے اس کو میں نے کٹھ لیا ہے اور یہ آلو ہارا ہے ایک پیکچے ہے تقریباً پد Branch یہ کہلے کہ دو سو گرام ہے یہ ہڑی مرشن ان کو گٹھ لیا ہے Holy Source یہ کے انشاء حفظ جہر ہے اور اس کے بل incredulERه ہور خشک مثالوں میں 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 نے لیا ہے تقریباً تین چمچ میں نے لمک کے لیے خواب چمچ میں نے ہلتی کے لئے دیر چمچ میں نے کرش مرچ لئے دیر چمچ میں نے پیسا سکا دھنیا لئے دیر چمچ میں نے پیسا زیڑا لئے مکسا فرم سا لائے یہ تیز پتہ ہے دیر چمچ پیسی مرچ لئے یہ مسائلہ شامل ہوں گے سب سے پہلے میں آئل میں نے رکھ دیا دیر کا پا لیا تھا اور اسے میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا سب سے پہلے یہ پیاز میں نے جیسے ہی یہ گولڈن براؤن کلر کا ہوگا تب اس میں ادرخ لسن شامل کروں گی یہ پیاس گولڈن براؤن ہو گئے اب یہ ادرخ لسن میں ڈال رہی ہیں اور ساتھ ہی یہ ثابت درم سالہ شامل کر دوں گی تاکہ اس کی خوشبوز اور اچھی سی آنا شروع ہو جائے مسالے اب یہ تیمارٹر، آلو بخارا، ہری مرچے اور چکن کیوبز یہ شامل کر دیں اس میں اور یہ خوشک مسالے جو بتائے تھے زیرہ پاورڈر، سرکا دھنیا پیچا اور سکرش مرچے ہیسی لال مرچ حلدی اور نمک یہ چیزیں شامل کر رہی ہیں اس کے بعد پھر آلو شامل کروں گی مسالہ بھون گیا ہے اب اس میں میں یہ آلو شامل کروں گی بھون کے ہلکا سا تو پھر اس میں میں ساتھ ہیو شامل کروں گی پانی آلو گل جائیں گے تو بعد میں میں اس میں چاہو شامل کروں گی یہ بہت ہی جھٹ پٹو بہت ہی مزیدہ جیسے آج لگر ساتھوں کا موسم ہے تو یہ چاہو بہت ہی مزیدہ لگتے ہیں اس سے آپ رائتے کے ساتھ یا کسی بھی ساتھ دہی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں گے بہت مزیدہ دیتے ہیں اب یہ آلو اور مسالہ بھون گیا ہے اب اس میں یہ آٹھ گلاس پانی ہے یہ میں شامل کر رہی ہیں آلو جب کل جائیں گے تب میں چاہو شامل کروں گا نمک میں نے اپنے ہی حساب سے ڈالا ہے آپ اپنی مرضی ہے جتنا کھانا چاہے اپنا آپ استعمال کریں اب اسے ڈھکن جائیں کہ میں آلو گلنے کا کس کا انتظار کروں گے اس کے بعد چاول اٹ کروں گی یہ چاول آپ میں ڈال رہی ہیں یہ چاول شامل کر دیئے میں نے آلو گل گئے تھے اب اسے میں ڈھکن دیکھیں اپنے کے لئے ڈھکن دیکھیں یہ دیکھیں چاول پیار ہو گئے ہیں یہ اسے ہم میں ڈال پر رکھنے لگی ہوں یہ نیچے توہا رکھ کے نا ہرکی آنچ پر دمپ رکھوں گی اور اس کے اوپر میں دس ترحان اور ڈھکن دے دیں اور دس منٹ کے لئے سے ڈال پر رکھوں گی چلے اب یہ دمپر دس منٹ کے لئے چلے گی یہ دیکھیں یہ دمپ ہو گیا ہے چاول بلکل گلگے میں بلکل وہ ہو گئے تیار اب میں چورا بند کرنے لگی یہ چاول میں نے تیار ہو گئے ہیں اسے پلیٹر میں نے نکال دی یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کا لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے میں اسے پلیٹ میں دیتی ہوں آلو بھی بہت اچھا طرح گل چکے میں ایک ایک دانہ علیدہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے آپ پرائی کے ساتھ دہی کے ساتھ سیلوٹ کے ساتھ کھائیں اور یہ بہت مزیدار بنیں آپ بھی بنائیے گا پھر مجھے بتائیے گا یہ ریسپی کیسی لگی میں امید کرتی ہوں میرے بہن بھائیوں کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی چاول تو ایسے ہر کسی کی ایک پسندیدہ رشیو کیے انشاءاللہ اگلی ریسپی لے کے میں کل دوبارہ جلد حاضر ہوں گی کل تک کے لیے اللہ حافظ اپنی بہن کو دعا میں یار رکھیں گا